موسیقی آدھا برز ہے ایم سین اردنیوز میں آپ کا استقبال ہے ناظرین میں ہوں شیک خوربانو خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے ایک مز ڈالتے ہیں آج کی سرکھیوں پر اقلیتوں کی ترقی کے بغیر نہیں ہو سکتی ملک وہ قوم کی ترقی کہا ریاستی اقلیتی کمیشن کے صدر خاجی عرفات شیک نے متعلقنا افسران کو دی ضروری ہدایتیں سرکاری دکانوں سے راشن دینے کی بجائے حکومت نے کیا عبام کو راست سبسیڈی دینے کا فیصلہ دکاندار ہوئے بیچین فرلات موڈی کی خیادت میں نکالا موچھا اور احمد میلسپل کارپشن کے تحت چلنے والے اسکولز میں میارے تعلیم بلند کرنے کے لیے انتظامیہ ہے سنجیدہ ملسپل کمیشنر نے کی تعلیمی اداروں میں وزیٹ اساتیزہ اور طلبہ سے ملاقاتیں اور ارنگابہ زلہ پرشت کی تحت چلنے والے اسکولز میں کئی طلبہ کو نئی حرف و ہمسوں کی پہچان مگر میارے تعلیم بلند کرنے کی بجائے سی ای او نے افسران کو لگایا کوئیٹ ڈھونڈنے کے کام پر افسران ناراض اور اب خبر تفصیل سے قوم و ملک کی ترقی کے لیے اقلیتی طبقات کی ترقی لازمی ہے ان خیالات کا اظہار ریاستی اقلیتی کمیشن کے صدر حاجی ارفات نے کیا وزیر اعظم کے پندرہ نکاتی پرگرام اور مرکزی و ریاستی حکومتوں کی اسکیمات کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ مہاراشتر اقلیتی کمیشن کے صدر حاجی ارفات شیخ کی صدارت میں منقض کی گئی تھی اس میٹنگ میں زلہ کلیکٹر ادھے چودری زلہ پریشت کی چیف ایکزیکیٹیو آفیسر پونیت کور ایڈیشنل سی ای او اشک سرسے ڈپٹی کلیکٹر ریتا میتریوار اور مختلف محکمجات کے اعلی افسران موجود تھے اقلیتی کمیشن کے صدر نے ان افسران سے ان کے محکمجات کی معرفت اقلیتی طبقات کے لیے چلنے والی اسکیمات کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ یہ اسکیمات مستقین کے لیے کام کریں انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ اسکیمات پر عمل آوری میں کسی خسم کی کوتا ہی نہ ہو اگر کوئی خاتی پایا جاتا ہے تو کمیشن کی جانب سے اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اقلیتی کمیشن کے صدر حاجی عرفات نے میٹنگ میں افسران سے کہا کہ وہ اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کریں اور ایمانداری و لگن سے اپنے خدمات انجام دیں انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت دی اقلیتی تفخات کی فلاہ بہبوس سے مطالق اسکیمات کی تشہیر کو ترجی دیں ڈیزائن ہی کا تطورن اس کو بات کیا گیا و شولا پور سے گیا و نو تاوڑے ساتھ سے مل کر اردو گھر کا اگر کل چاپتی دن میں اردو گھر ہوگا اچھے بات ہے آپ کام کر رہے ہیں ایوگ کے باتے سے جو کام گنا چی تو میٹنگ ہوگا یہ آزارٹیز ہوتی اندر کیا کام ہو رہا ہے 9 ڈیسمبر کے بات چھتیت جلے کا میرا دورہ جب ختم ہوگا اور پورے مہاراستہ کے چھتیز جلو میں جانے کے بعد یہ آئیوگ نے کیا کیا چھتیز جلو کے اندر جا کے ادھیکاریوں کو کس طریقے سے بات کی ادھیکاریوں سے کیا کیا کام کیا اس کی پوری ریپورٹ تیار کر کے آپ لوگوں سب کو پترکاروں کو انویڈیشن دیتا ہو اس پروگرام میں بلکل آئیے کہ علپ سنکھیانک آئیوگ مہاراستہ کے اندر جب سے آئے تب سے لے کہ یہ حجیہ رافہ شیخ نے پہلے دورے چھتیز دن گھونکر کس طریقے سے کام کیا کیا سنا اور اس کا ریزلٹ کیا دیا کونسی کونسی ریپورٹ آئی ہے یہاں تک کہ اگر کوئی مجھے کوئی بھی ویرکتی یا مسجد کا مزرسوں کا کوئی بھی بندہ کر گیا کوئی بھی کمپلیٹ مجھے دیتا ہے تو ہم طورت اس کا اس کنسل منتری کو دیتے کلیکٹر کو دیتے اور اس کو دینے کے بعد اس کا جواب تک کہ ہم اس کو دھر پر بیجنے کا بھی کام ہم نے کیا تاکہ وہ آدمی سٹسپا رہا کہ آپ بھی مجھے دیکھے دیکھئے کوئی کام دیکھئے آپ ایسی بھیجئے پترکار بھول کے مد بھیجنا میرے آفیس میں بھیجنا اور آپ بلکل دیکھنا اس کا جواب بلکل دیا جائے گا کام کس طریقے سے ہوگا پوزیٹیو مطلب سرکار کا اندر جیسا سب پتر دیتے اس طریقے سے نہیں کام کس طریقے سے ہوگا اس کو کرنے کا کام آئیوک کے مادیم شام کر رہے ہیں یہ آج ڈیارہ پر شیخ جب 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 جہاں جا گیا اور اس نے کام کر کے ہی دکھایا سبھی سماج کے لوگ آج کتنا بھی کچھ بھی بول دے ہوئے لیکن کام کو سلام ہے جب سماج کے لوگوں نے جب جب آواز دی استعماہ کا بچلا ہونے تو پورے مہاراستہ کے اندر آلپسند کیاں کے سب سے بڑا مہاراستہ کا مسلمانوں کا سمجھ گیا ہم نے پانی بھیجنے کا ہم نے کام کیا لائٹ دینے کا ہم نے کام کیا یہاں تک کہ مہاراستہ کے سبھی ٹول کے اوپر ان کو سہولت دینے کا ہم نے کام کیا اسی ہر ایک کام کے اندر کا مومبائی کے سبھی اورنگ بات کے تمہارے ہی آئیں کہ سبھی لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک دن کی چھٹی چاہیے تاکہ دعا کے لئے لوگ مہروم ہو رہے تھے اس کے اندر ایک دن کی چھٹی بھی دینے کا کام کیا اسکول کے بچوں کو بھی اور ٹیچروں کو بھی بلکل کریں گے نا بلکل آپ نو جنوری کا ہوں سبھی بھومی کا جتنی باتیں سب آپ کے سامنے رکھیں گے جن روبرٹ ہوئی آج اوڑکے گئے اور کل کر دوں گا بلکل کروں گا کیوں میں مسلمان ہوں مجھے پتا ہے کہ میرے سماج کو کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے میرے سماج کے اندر کس کو کدھر کس لیول پہ لے جانا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ میرے سماج کے لوگ گاپٹر بنے وکیل بنے انجینر بنے ہا گیا میرے سماج جائے اس کے اندر سبھی لوگوں کا ساتھ چاہیے اور سب کو ساتھ ملے کر ہم لوگ آگے جائے کہ جتنے بھی میرے سماج کے لوگ آتے کام تو بہت ہے پترکار تو مجھے آتے آدھا آدھا گھنٹا پترکار میرے سامنے باتیں کرتے ہیں لیکن میں پترکار کا بھی فرض ہے اگر جو باتیں ہمارے لوگوں کو جو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ لیکھی میں پترکار نے دیا تو بھی مزا آئے گا تو ہم بھی کام کر سکتا اور اس پترکار کو جواب کرتے ہیں کہ بولتے سب یہ بڑی بڑی بھاشن سب کرتے ہیں لیکن لکھت نہیں جیتے اگر جب لکھت اگر آپ لوگ دیں گے تو ضرور ضرور آئیوب ان کے ساتھ میں کھڑا رہے گا کیونکہ آج صبح سے یہ اس ٹوپک کے اوپر دو بار بات ہوئی لیکن میں نے ان سے اتنا ہی کہا کہ یہ بلکل ہمارا کام ہم کو کرنا ہی ہے یہی کام کرنے کے لئے ہم نکلے ہوئے لیکن اگر آپ کی لیکھی تکرار اگر ہمارے فاس دے گے تو ہمیں بلکل شفارش کر کے سرکار تک کے آپ کی بات پہنچانے کا کام کرو نہیں اگلی بار آپ کو ساتھ میں لے کے بیٹوں میں سٹیڈی کرنے کے لئے میں نے آپ جس بار کر رہا ہے آپ کو اگلی بار میں اگر آپ مجھے قائم دیں گے اگر بومبائی اگر آتے ہیں یا آپ دیکھیں تو آپ کو ساتھ میں لے کے بیٹوں میں سٹیڈی کرنے کے لئے کیا آدھا اچھا رہے گا کیونکہ آپ نے مکس سے زیادہ پڑے ہوئے مسلمان ہے مسلمان کو غصہ تو آدھا ہی ہے کیونکہ اگر کوئی آدمی بات لے کرتا ہے تو یہ ہر بات پہ نہیں اگر ایک بات اگر یہ کر رہے ہیں کہ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو ہم کو پڑھنا پڑے گا اس کو انہوں نے پڑھا ہے اگر کوئی ماسٹر پڑھا ہے تو غصہ آنے کی بات نہیں اگر ہم accept کرتے تو ایک پترکار ماسٹر ہے اگر ان کے ساتھ اگر ہم پڑھ لے گئے اگر وہ ہم کو زیادہ اچھا بتائیں حکومت نے راشن کارڈ ہولڈرز کے لیے راشن کی بجائے راست سبسیڈی دینے کا فیصلہ کیا ہے لہٰذا ان کے اس فیصلے کے خلاب زلے کے راشن دکانداروں نے شہر میں وزیراعظم کے بھائی پرلاد موڈی کی خیادت میں ایک مرچہ نکالا راست سبسیڈی کی اسکیم ریاست کے کچھ شہروں میں تجربے کے طور پر شروع کی گئے ہے مگر اس اسکیم کے سبب کارڈ ہولڈرز کے کھاتے میں سبسیڈی جمع کیے جانے پر ان پیسوں کا راشن خریدنے کی بجائے غلط استعمال کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ کہاں جا رہا ہے کہ کارڈ ہولڈرز کو کھلے بازار سے زائد قیمت پر راشن خریدنا پڑے گا اس اہم مسئلے کے علاوہ اپنے مطالبات کی یکسوئی کیلئے آل انڈیا فیر پرائز شاپ ڈیلر کے صدر وزیراعظم نریندر موڈی کے بھائی پرلاد موڈی کی خیادت میں کرانتی چوکتہ زیرا کلیکٹر دفتر تک ایک مورچہ نکالا گیا اسی طرح مطالبات کیا گیا کہ حکومت سرکاری راشن دکانداروں کے کمیشن میں اضافہ کرے اور ڈاٹرہ انٹری کا عمل سو فیصد مکمل ہونے تک پچیس فیصد راشن راست فروغ کی اجازت دے اس موقع پر ایک مطالباتی میمرنڈم زیرا کلیکٹر کو پیش کیا گیا اس جلوس کا اختتام عام خاص میدان پر عمل میں آیا جو کچھ ہماری مانگے ہیں اس کے لئے سرکار نے سانو کتی پستہ پیش کر چکی ہے لیکن یہ جو ڈی بی ٹی کا جو پروگرام ہے یہ بھارت سرکار کا نہیں ہے سٹیٹ جوورمنٹ کا ہے یہ آپ خیال کیجئے پورے دیش میں یہ لاغن نہیں ہوا ہے جارخنڈ میں کیا تھا جارخنڈ میں پھیل ہوا پانڈیچری میں کیا تھا پانڈیچری میں پھیل ہوا آج مجھے کہتے آنند ہوتا ہے کہ مینکہ کانڈی جو مہلا اور باہر وکاس مندرالائی کی مخیاں ہیں اس نے بھی اس بات کا ویروت کیا ہے میں یہ پڑنویس سرکار کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دوسرے سٹیٹوں میں اس کی چالپال لہی ہے تو آپ کو کیا جلدی ہے اس میں آپ بھی سوچ کے آگے پڑیے تک تک اس کو روک لیجئے پورے دیش میں پیار پرائیس سانویدار پیٹیرشن اور آل باہر آسٹر سستہ دھاندہ دکاندار مہا سرکار ڈالہ کی اوٹس نے آج ہم لوگ اوڑک آباد میں آئے ہیں دی پیٹی کے بیروت کرنے کے لیے ناریٹ بیریپیٹ سرکار سرکار جو لاغو کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے اس کو بیروت کرنے کے لیے کھائے گی ہماری جو سسٹم ہے جو پیار پیٹی سوپ سوپ کے مادل سے جو آوٹٹر جو ڈسٹیموشن کی کام ہے وہ ڈسٹیموشن کے کام اگلے دن دی پیٹی لاغو کرنے سے ختم ہو جائے گی اور عام جنتہ عام جنتہ کو جیسے راسنا بھی بلتا ہے کوئی سا راسن اگلے دن راسن نہیں ملے گی بینک میں کچھ پہیسہ جمع ہو سکتا ہے کچھ پہیسہ سے چاوال گیاں کھڑندے کا دھان نہ کھڑندے کا کوئی بھی راسنہ نہیں آئے عام جنتہ کے پاس اس لئے لاجی سرکار کو بردنس طریقہ سرکار کو چیتہ بڑی دلے کے لئے آل انڈیا پیار پرائیس اور پیلرز بینرزی ووٹ چار دارکیلہ چار دیسیمبر دونہ در آٹھالا گرام کچھوکتے کلیکٹر آپیس آمکاس میں دن آمکاس میں دن آمکاس میں دن مورچہ آمی کارتا ہو آڑی آمچہ ماغنا چچے نیویدن آئے تیچہ کارنا سا کئی مہاراکٹر راجانے یکونتی سپٹیمبر روجی ایک دیویٹی جیہار اینی پاریت کھیل یا دیویٹی جیہار مدazzہ آزامنا دون روپے کار champagne بتانتی سپند تاندو جیہار آج آمکاس سوڑ beige سوڑ şur ст长 موسیقی مارگ ماشید ماشید مبت retro موسیقی 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 کی سی ای او پونیت کور نے ایجوکیشن آفیسرز کو دہی مقامات پر کونے تلاش کرنے کا کام دیا ہے جس کی وجہ سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں شدید بیچنے کا محول ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ زلہ اور انگاباد میں روزگار گارنٹی اسکیم کے تحت لگ بگ تین ہزار کونے بنانے کے لیے منظوری دی گئی ہے لہذا زلہ پشت انتظامیہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کونوں کی خدائی اور تعمیر کا کام واقعی ہوا ہے یا پھر یہ کونے صرف کاغذ پر ہی ہیں زلہ پشت کی سی او پونیت کور نے اسی گھر سے ایک مہم شروع کی ہے اور کونے تلاش کرنے کے کام پر ایجوکیشن آفیسرز کو رکھا ہے اور یہی بات بحث کا موضوع بنی بھی ہے کہاں جا رہا ہے کہ دہی مقامات پر اور تانڈہ بستیوں میں اب بھی کئی بچے ہیں جنہیں لکھنا پڑنا نہیں آتا لیکن سی ای او نے ایجوکیشن آفیسرز کو طلبہ کا میارے تعلیم بلند کرنے کی ذمہ داری دینے کی بجائے ان سے کوئی تلاش کروا رہی ہے تو کیا سی ای او یہ چاہتی ہے کہ بچے اسکول جانے کے باوجود انپڑ رہ جائیں اور سی ای او کیا نسلے تباہ کرنے پر آمادہ ہو چکی ہیں پینشنرز نے اپنے مطالبات کی یکسوئی کے لیے جنتر منتر دہلی میں مورچہ نکالنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں شرکت کے لیے ای پی ایس نائنٹی فائی سنگر سمیتی کے ذمہ داران دہلی کے لیے روانہ ہوئے سات دسمبر کو دہلی میں پینشنرز نے مورچہ نکالنے کا فیصلہ کیا ہے اسی طرح چار تا چھ دسمبر کو جنتر منتر پر ہرطال کی جائے گی اس موقع پر ای پی ایس نائنٹی فائی راشتر سنگر سمیتی کے خومی صدر آشوک راوت کی خیادت میں احتجاج کیا جائے گا جس میں شرکت کے لیے ریاستی صدر ایس این امبیکر اور انگابہ زلہ صدر ایڈوکیر سباش دیوکر اور بورڈے کی خیادت میں پینشنرز دہلی روانہ ہوگے موسیقی موسیقی شہر اور انگابہ سے غیر خانونی خبزیات جلد ہٹائے جائے اور اس کاروائی میں رکاوٹ ڈالنے والے افراد پر کاروائی کی جائے یہ ہدایت میئر نند کمار گھلیلے نے مطالقہ افسران کو دی شہر اور انگابہ کے مختلف علاقوں میں غیر خانونی خبزیات بڑھ جانے کی وجہ سے منسپل کارپشن انتظامیہ کا دردے سر بڑھ چکا ہے اسی زمین میں مطالقہ ڈپائٹمنٹ کے سبی افسران کی ایک میٹنگ میئر نند کمار گھلیلے نے طلب کی جن میں بیلڈنگ انسپیکٹرز بھی شامل تھے میئر نند کمار گھلیلے نے ان سے غیر خانونی طور پر تعمیر کردہ امارتوں کی تفصیلات مانگی اور افسران کو ہدایت دی کہ شہر کے مختلف علاقوں سے غیر خانونی خبزیات کا صفایہ جلد کیا جائے اور اس کاروائی میں رکاوٹ ڈالنے والے افراد پر کاروائی کی جائے بہت سے لوگ جسمانی طور پر معذور ہوتے ہیں لیکن ان کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط ہوتے ہیں اور ایسے لوگ اپنی منزل پاک حرید دم لیتے ہیں ان خیالات کا اظہار علاقہ کمیشنر ڈاکٹر پرشتہ تم بھاپ کرنے کیا وہ ورلڈ ہینڈی کےپ ڈے کی مناسبت سے منقضہ پرگرام سے مخاطب تھے یہ پرگرام اپنگ کرمچاری عدیقاری سنگھٹنا کی جانب سے گزشتہ روز سڑکو اور انگباد میں رکھا گیا جس کے صدارت علاقہ کمیشنر ڈاکٹر پرشتہ تم بھاپ کرنے کی اور ان کے ہاتھوں مختلف شعبوں میں گراہ خدر خدمات انجام دینے والی شخصیات کا استقبال کیا گیا پرگرام سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر پرشتہ تم بھاپ کرنے کہا کہ ایسے کئی لوگ ہیں جو جسمانی طور پر تو معذور ہیں لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں اور اسی طرح کے لوگ ہر حال میں اپنی منزل پاہی لیتے ہیں اس موقع پر زلہ پریشت کے ڈیپٹی سی ای او سوریش منسوڑے ڈیپٹی ڈیریکٹر آف ہیلت ڈاکٹر سوپنی لادے ڈاکٹر سندر کلکرنی دیگمبر پاٹیل سائینات پاوار اور دیگر شخصیات موجود تھی میوانجی چک ک strands می échانی مانا گودگو رشیس محسانگ Given جانمہ میں ہمارے ظارے دوہنے کے جو ہمارے ہمارے کے ساتھ سے ہورا ہدا کہ مگردیا ہے جمعہ پچھ جان bestا ہے ہمنا چاہتا ہے ہمیں جو ہمارے ہمیں گرے آقے ہے کہ دوہرک سامورا لکھمت ہے ہم سے مادم سکیاس مروی سے ہے ڈاکری پردی ڈاکری پردی آفی unseren ڈاکری پردی آفی Losu وہ ایسا ہرسلہ چاہیے اور گھرائی کے لئے ان سے پورا پائے اس کیا ہے کہ اس کا کوشش کرنا ہے ساتھ جائے پیدا ہے کہ عطا شاہی تھے شخص کے لئے، ان کے بعد چھوڑا 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 ستاک وہاں چھوڑا چھوڑا کچھ راہ جاںیا اور جب ہم دلنہ چھوڑا دا ہے کہ جنرہ کی رویوں جانتے ہیں ستاکہ اگلے تلاتا کے دورکرنے چھوڑے ہم سن سب اگلیا ہے اس برور دائم ہے اپنے ہٹاریاں کا سازہ حانی آسفنگر ملیا کا ساننا جاند لگے جس کابر بوری ہے جب اپنے کام کریں ہلیا اور کابر بوری ہے زیادہ افتور سے پشی ہوئی اپنے ہی محمد صلی اللہ کی آسفل اپنے کی آئی Have Iran شہر اورنگباد میں واقعے سدھات گڑن چڑیا گھر بند ہو چکا ہے لہٰذا اسے دوبارہ شروع کرنے کیلئے میر نند کمار گڑیلے جلد ہی دہ لی جائیں گے اور زو ایتھارٹی کے افسران سے ملخاط کریں گے سدھات گڑن چڑیا گھر مارٹ وڑا کا واحد زو ہے جہاں ہر روز سیکڑوں لوگ تفریق کیلئے آتے ہیں مگر اس زو میں اصول و ضوابط کو بالائے تاکھ رکھا گیا ہے سینڈرل زو ایتھارٹی آف انڈیا نئی دہ لی کے آلہ افسران نے اس زو کا معینہ کر کے کئی خامیاں نکالی تھی اور مینسپل کارپیشن انتظامیہ کو انہیں فوری دور کرنے کا حکم دیا تھا لیکن مینسپل انتظامیہ نے نہ تو اس ہدایت پر عمل کیا اور نہ ہی سفاری پارک پروجیٹ پر عمل کیا بتایا جاتا ہے کہ پچھلے بارہ سال سے یہ پروجیٹ التوامے ہیں زو میں جنگلی جانوروں کی دیکھبال اور چڑیا گھر کی درستی پر توجہ دینے سے مطالق زو ایتھارٹی نے کارپیشن کو چھے شوکاس نوٹیس بھی جاری کی اس کے باوجود مینسپل کارپیشن نیند سے بیدار نہیں ہوا بلاخر زو ایتھارٹی نے اٹھائیس نومبر کو صداد گارڈن زو کی منظوری رد کر دی زو ایتھارٹی کو منانے اور منظوری بحال کروانے کے مقصد سے میر نند کمار گھلیرے نے رکنے پارلیمنٹ چندرکاند کھیرے کی خیادت میں زو ایتھارٹی اور مرکزی حکومت کے ذمہ داران سے ملاخات کرنے کا فیصلہ کیا ہے عوام کو حکومت کی اسکمات سے واقع کروانے کے لیے کرتن ایک اہم ذریعہ ہے ان خیالات کا اظہار ڈیپٹی ڈیویجنل کمیشنر ڈاکٹر ویجے کمار پھر نے کیا اریہند کالونی میں ایک پندرہ روزہ مذہبی پروگرام رکھا گیا ہے جس کا گزشتہ روز پانچوہ دن تھا اس موقع پر ڈیپٹی ڈیویجنل کمیشنر ڈاکٹر ویجے کمار پھر بھی موجود تھے انہوں نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی تعلیمات سماج سے اخلاقی برائیاں دور کرتی ہیں اور عوام کو حکومت کی اسکیما سے بھی واقف کروانے کے لیے کرتن ایک اہم ذریعہ ہے ڈاکٹر ویجے کمار پھر نے کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خودکشی ایک گناہ ہے اور انہوں نے کسانوں کو حکومت کی اسکیما سے واقف کروایا اس موقع پر اخیدد مند بڑی تعداد میں موجود تھے ڈاکٹر ویجے کمار پھر بھی موجود تھے ڈاکٹر ویجے کمار پھر آئی ہے ڈاکٹر ویجے کیچھ پر آئی ہے ڈاکٹر ویجے کمار پھر آئیuardیا شایب اندaturend ڈاکٹر ویجے کمار پھر اگری آمکرام مہنم ملکو مجھے گوشٹی کرنی وجہاں آمکرام کنی ص پرائمت پیشک ڈالہ سنت بات رأسیت میں وسط سرکتا ہے جردان distان ہے تو گھر گرہ دنگانا سورو کارا ہے نیتنے هایے پیشک شکتا ہے نریخ کے ساتھ میں شکریہ تو کسیوں ازاہ، کرو کسیوں اپنے شکریہ شکریہ سامور چکتا ہے شکریہ اپنے کسیوں اپنے شکریہ بکونی اس کنگ ہو اچھا ہوں کھلا لبودھی چلا سکتا لبودھی لو شودние باشد رکھو سے پتالے ہیں لکھ مطا prayنے میں میغنے سے کرونے ہیں جب سوال کرنے شخصاڑا شخصاڑا پورٹو گر رکھا ہے ضرور پورٹو گر کردی پورٹو گر کردی کچھ بائچ رکھے گر کردی گر کردی جلالا غرات میتواب ہاکتا ہے تو باہر کسا نیت میاں گیا ہو گری آتا پیترا بھدر بولین او سانسارا یر بیشو بریادرا مورخو جائسا گری آئی و دیڑ بولائچنے باہوکالا نیڑ بولائچنے نوری آئی و دیڑ بولائچنے مولا برادانا بولائچنے اشترا ایس تس کتو لیکن اوڑے کام کے لیے آمی آہی تک روک ہلا کرنا کاریلا یہاں پرچیور نیستی آسطان آکیر بہتے کرنا بابا یہاں کونی کاریچا بہتے یکی کڑے کڑے کاریچا ہمی اوڑا کمیشتر آپیسل تو کھای کام کے لیے سوچتا بھیان پانے سے چاہی کھائی دیوال لیے 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 سندھی منالی ہے ستا ہے لوکشاو کا حاطب لکان ساتی کارتا لپائیچے موسیقی 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 بھارت رتنے ڈاکٹر بابا صاحب امیت کر کے مہا پری نیروان دن کے موقع پر شہر اورنگاباد میں مختلف پروگراموں کا انہیخات عمل میں آئے گا یہ اطلاع بکو گیان رکشت نے دی بکو گیان رکشت نے ایم سین کے نمائندے کو بتایا کہ چھے ڈیسمبر کو بھارت رت نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے مہا پری نیروان دنگ کے موقع پر ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کالیج آف آرٹس اینڈ کومرس کی جانب سے کینڈل مارچ دیان سادنا اور مذہبی پروگراموں کا انیخواد عمل میں آئے گا یہ پروگرام چھے ڈیسمبر کو صبح ساڑھے پانت بادے سے شروع ہو جائیں گے انہوں نے بھارت رت نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے اکیدت مندوں سے اپیل کی کہ ان سبی پروگراموں میں بڑی تعداد میں شرکت کریں در ورشی پرامانی یہی ورشی بودی ستو دکٹر بابا صاحب امبیٹ کر انہوں نے دمک رانتی لیا شیوٹ چا سواسا پرینط سمر پر سردہ ورشی پرامانی یہی ورشی بودی ستو دکٹر بابا صاحب امبیٹ کر انہوں نے مہا پریان دین چانو شنگانی سا دیشمبر 2008 روزی ڈاکٹر بابا سے بامبیٹ کر کلاوو وانی جے مہا ویدیا لائے چے مہیدان ویدیا پیٹ گیٹ چے بازولا ناگشین ون آورانگباد یا ٹکانی سکالی ساڑے پاس واجے پسن تراتری بارا واجے پرینط کاریکرم آجید کے لیلے آئے جا مدھے دھیان سادنا مہا پریتران پاٹ دھم دیشنا کینڈل دھم ریا لی وہ سنگ دھان آشا پرکارچے کاریکرم آجید کے لیلے آئے اپاسکانی اپاسکاننو یہ سارے کاریکرم باود دھم مہا چے آچرن باود دھم مہا چا پرچار آنی پرسار آچے کاریا ہے آنی بودی ساتوالا کھریار تھانے جر اپناس آدران جلی سرادھان جلی پوشپان جلی آرپن جل کارائچے آشیل تر اپن دان سیل سامادی چے کشل کرم کرون تر اپن در برشی یا مہا سنگ دانا چے آئے جن کرتو تری اپن ساروانی یا مہاں کاریا مدھے پانر شبرا کپڑے پر دان کرون سکاری ساڑی پات و جے پسون تر اتری وہ گھت لے لیا یا کاریکرم آمدھے ساہب آگیو آو آنی اپنی پنی پار ممتا وارباوی آشا پلے ساروان نا کلیو نیا دید زلہ اور انگاباد میں کسی بھی بیماری کی وابا نہیں ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو زلہ پرشت کے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ میں دواؤں کی کمی نہی ہے یہ ایترا ڈسٹک ہیلڈ آفیسر آمول گیتے نے دی نمسکار می ڈاکٹر آمول گیتے جلہ آروکی آدیکاری آورانگاباد سدھی آورانگاباد جلہ گرامین بھاگا مدھے کٹے ہی ساتھ روگا چھا برادر بھاو آڈلونگیت نای جاری سمزا کٹے ساتھ روگ لاغلی آرہوگی بھاگ سکشم آئے ساتھ روگزر لاغلہ ڈینگو ملے دی آوگر آسے کئی روگ نظر آٹھے دی تر دابر تو اکتے چاور پرتیبندہ آتما کاروہ یعنی اکچاراتما کاروہ ہی دونی کنکارتا ہے تساس یہ سو بھاک پرکرشتہ نیک سانگو گاٹتے کہ سدھیا میزلز رویلا کیمپین آپلیا آورانگاباد جلہ سا مہارشتر بھر شروع آئے یا مدھے آج پرینط جے کالچہ ڈینڈ پرینط آمیں ایک لاغ پاساسٹ آزار بھالکان نا میزلز رویلا چی ویکسین دی لی لے کٹے ہی کونتے بھالکان چی جیویت ہانی زہلی لی نای کیوہ کٹے ہی آسا دمبیر سو روپا چی دوشپرینا آڈون نای لی لنے سدھیا میزلز رویلا چی بھاکتیت برات ورطمان پترا مدن چھاپو نیتے گی میزلز رویلا بھگڑے بھگڑے ریاکشن ایتا پالک دھاستاو لے لے بھالکان مده ویدھیار تھان مده دھبراٹ آسا کونی گھابرون جانی چی گرز نای آفوان ور ویشپرینا چی گرز نای کیا ویکسین آہے یا ویکسین مولے کونتا ہی دوشپرینا مونار نای تیہا ویدھیار تھان تیہا مولا تیہا بھالکان ناو مائنے تی پندرہ آنے آپلے یا ویوگٹ آتلے مولین نا ہی لاز عوشت ڈوچنگے جللے مده سدھیا ویدھی که آدھیکارین چ منظور پدان پہی چانگلے پرکار چی پدہ بھر لیلیا ہے 211 پدان پہی بھکتہ آپلے کڑے چودہ پدہ رکتہ ہے پرانتو کرمچارین چا باکتی فیلوار کام کرنا را کرمچارین چا باکتی دول پاس اور اب خبروں کے آخیر میں ایک بار پی نظرالتے ہیں آج کی سرکیوں پر اقلیتوں کی ترقی کے بغیر نہیں ہو سکتی ملک وہ قوم کی ترقی کہا ریاستی اقلیتی کمیشن کے صدر خاجی عرفات شیگ نے متعلقنا افسران کو دی ضروری ہدایتیں سرکاری دکانوں سے راشن دینے کی بجائے حکومت نے کیا عوام کو راست سبسیڈی دینے کا فیصلہ دکاندار ہوئے بیچین پرلات موڈی کی خیادت میں نکالا موچھا اور اقامت ملسپل کارپشن کے تحت ملسپل کمیشنر نے کی تعلیمی اداروں میں وزیٹ اساتیزہ اور طلبہ سے ملاقاتیں اور اور اقامت زلہ پرشت کے تحت چلنے والے اسکولز میں کئی طلبہ کو نئی حرف و ہنسوں کی پہچان مگر میار تعلیم بلند کرنے کی بجائے سی ای او نے افسران کو لگایا کوئیٹ ڈھونڈنے کے کام پر افسران ناراض اسی کے ساتھ آج کا امسین اردو خبرنامہ ختم ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ